اگر آپ پرتگال میں اپنی فائل لگ خود سے کرنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لئے بیسٹ ہے کیونکہ اس ویڈیو میں میں آپ کو دکھاؤں گا سٹپ بے سٹپ آپ اپنی فائل لگ گھر بیٹھے اپنے فون سے کیسے کر سکتے ہیں کسی ایجنٹ کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے نہ ہی کسی کو دو سو تین سو یورو دینے کی ضرورت ہے خود سے ہی آپ اپنی فائل لگ کر سکتے ہیں لیکن میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز یہ ویڈیو ان دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں جو پرتگال میں نئے آرہے ہیں جن کے ساتھ فراد ہو رہا ہے سکیم ہو رہا ہے ان سے تین سو یورو پنٹ سو یورو لیا جا رہے ہیں صرف ایک فائل لگ کرنے کے لئے جو کہ فری میں ہو سکتا ہے تاکہ وہ دوست جو ہے وہ فراد اور جو ان کے ساتھ سپیم ہو رہا ہے جو سکیم ہو رہا ہے اس سے بچے اگر آپ کسی کی مدد کرو گے آپ کی جو ہیلپ ہے وہ اوپر والا کرے گا تو ویڈیو کو شیئر ضرور کرنا تو سٹپ بے سٹپ میں سٹارٹ کرتا ہوں اس ویڈیو کو سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گے کہ دوکیمنٹس کیا کیا چاہیے جو کی کمپلسری دوکیمنٹس ہیں اگر آپ فائل لگ کرنا چاہتے ہیں وہ بہت سارے ایسے دوکیمنٹس ہیں جو کمپلسری نہیں ہیں بہت سارے ایسے دوکیمنٹس ہیں لیکن آپ کو جو دوکیمنٹس چاہیے فائل لگ کرنے کے لئے وہ دوکیمنٹس ہم صرف بات کریں گے سب سے پہلے دوکیمنٹ جو کمپلسری ہے وہ ہے آپ کا ویلیڈ پاسپورٹ یعنی اس کی ویلیڈیٹی ہونی چاہیے وہ پاسپورٹ بہت ضروری ہے آپ کی ہوم کنٹری سے اس کے بعد جو دوسرا دوکیمنٹ آتا ہے وہ ہے نیف جو کانتریبینتی نومرو جس کو ہم پرتکال میں بولتے ہیں وہ آپ کے پاس ہونا بہت ضروری ہے اور اس کے بعد اگر آپ کے پاس دوکیمنٹ ہے وہ ہے جنتہ وہ بہت ضروری ہے کیونکہ جنتہ کے بینا آپ نہیں فائل لگ کر سکتے کیونکہ وہ ایکومنڈیشن پروف ہے تو وہ انہیں نے کمپلسری رکھا ہوا ہے کہ آپ کو ہونا چاہیے اس کے بعد بہت ضروری دوکیمنٹ جو ہے وہ ہے آپ کا لیگل انٹری لیگل انٹری ہونا بھی بہت ضروری ہے تو وہ دوکیمنٹ آپ کے پاس کمپلسری ہونا چاہیے ساتھی ساتھ میں آپ کے پاس job contract جو کہ بہت ضروری ہے job contract بھی وہ کمپلس ہی ہے اگر آپ کے پاس job contract نہیں ہے آپ کے پاس promise contract ہے وہ بھی چلے گا جن دوستوں کو نہیں پتا promise contract کیا ہوتا ہے میں ان کو بتا دوں PROMIS contract یہ contract ہوتا ہے مان دیجئے اگر آپ کو کوئی employer جو آپ کو job دینے والا ہے یا ابھی اس کے پاس job نہیں ہے مان دیجئے ابھی janvary چل رہا ہے November چل رہا ہے جس میں سب کو پتا ہے یہاں پر job نہیں ہوتا تو اگر وہ بولتا ہے کہ میں آپ کو کر کے دے کہ آپ مجھے مارچ سے جو ہے وہ جوب دے سکتے ہیں مطلب ایک آپ اسے یہ بول سکتے ہیں کہ ایک سیکیورٹی دے مجھے ایک پیپر دے کہ ہاں آپ اس ٹائم سے مجھے دے دوگے جوب تو وہ آپ کا پرامس کانٹرک کہلائے جاتا ہے آپ وہ بھی یوز کر سکتے ہیں فائل لاک کرنے کے لیے تو یہ تو ہو گئے ڈاکیمنٹس کیا آپ ڈاکیمنٹس کیا کہ چاہیے اب میں آپ کو میری سکرین پر آپ سٹب بائی سٹب دیکھو گے کہ کہاں پر جانا ہے ویب سائٹ کون سی ہو ڈاکیمنٹ کیسے اپ لوڈ کرنے اور چیک کیسے کرنا ہے کہ آپ کی فائل لاک ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے تو وہ ہم ابھی سٹب بائی سٹب میں آپ کو دکھاؤں گا اگر آپ کے پاس آئی فون ہے تو آپ سفاری یوز کرو گے سفاری پر جانے کے بعد آپ کو یہاں پر ویب سائٹ جو ہے وہ ٹائپ کرنے پڑے گی ساپا ڈاٹ سیہ ڈاٹ پیٹی یہ ان کی ابھی کے لئے ویب سائٹ ہے ابھی سف جو ہے وہ چینج ہو گئی ہے جس کو ہم اے آئی ایم اے بولتے ہیں لیکن ابھی تک ان کے پاس فائل لاکھ کرنے کے لئے یہ ویب سائٹ ہے اے آئی ایم اے نے اپنی نئی ویب سائٹ ابھی لانچ نہیں کی ہے اگر آپ یہ ویڈیو دو چار پانچ چھے مینے کے بعد دیکھ رہے ہیں ہو سکتا ہے انہوں نے آلریڈی پورٹل چینج کر رہا ہوگا تب آپ وہ پورٹل ڈیوز کر سکتے ہیں لیکن ابھی کے لئے یہی پورٹل ہے اس پہ آپ جاؤ گے دیکھیں اس پہ جانے کے بعد آپ کو پرتگیشی میں لکھائے گا بے میندو آنو بھا ساپا سسٹم آتومیٹ کر دے پری آجندہ میں تو وچھ مینز کی یہ آپ کو ویلکم کر رہے ہیں کہ جو آٹومیٹک سسٹم ہے دیکھیں اگر آپ کو پرتگیشی نہیں آتی کوئی بات نہیں آپ یہاں نیچے دیکھ سکتے ہیں ڈبل اے لکھا ہوا ہے کورنر پہ لیپٹ بوٹم کورنر میں اس پہ کلک کروگے اور یہاں پہ لکھوگے آپ ٹرانسلیٹر انگلیش جیسے آپ ٹرانسلیٹر انگلیش پہ کلک کروگے آپ کے پاس انگلیش میں سارا آ جائے گا تو پرابلم نہیں ہے یہاں پر لینگویج کی تو آپ کو کسی ٹرانسلیٹر کی بھی ضرورت نہیں ہے یہاں پہ لکھا رہا ہے welcome to the نیوز آپا جو اب آپ کو سمجھ میں آ سکتا ہے اس کے بعد یہ جو ٹرانسلیٹر انگلیش پہ کلک کروگے اور یہاں پر آپ کیونکہ آپ فرس ٹائم اس پورٹل پہ آ رہے ہیں تو فرس ٹائم آپ کو کیا کرنا ہے ریجسٹریشن جیسے آپ ریجسٹریشن پہ کلک کروگے ایسا سکرین آئے گا جس پہ آپ جو ہے اپنا ایمیل ریجسٹر کروگے کیونکہ آپ فرس ٹائم یوزر ہو تو یہاں پہ آپ دیکھو اپنا ایمیل ڈالوگے نیچے پاسورڈ ڈالوگے جو آپ سیٹ کرنے والے ہو پاسورڈ یاد رکھنا پاسورڈ بھولنا مات اس کے بعد کنفرم پاسورڈ پہ کلک کر کے آپ اپنی ریجسٹریشن جو ہے وہ کمپلیٹ کر سکتے ہیں دیکھیں پاسورڈ اور اپنا ایمیل ڈالنے کے بعد یہ آپ کو ایسا آپشن دکھائے گا یور ریجسٹریشن ہز بین سیکسسولی کمپلیٹیڈ تو اب آپ کو اپنی ایمیل چیک کرنی ہے جو آپ نے ایمیل دی تھی ریجسٹریشن کے لیے دیکھیں یہ میرے پاس سیٹ کی طرف سے ایمیل آئی ہے جس میں لکھا ہے کہ آپ اپنی ریجسٹریشن جو ہے وہ کنفرم کریں تو آپ یہاں پر ٹرانسلیٹر انگلیش کر سکتے ہیں اس پر لکھا ہے پر لکھا ہے یہاں پر لکھا ہے کہ یہ کنفرم ہو چکی ہے اب آپ لاؤگن کرنا چاہئے تو لاؤگن کر سکتے ہیں تو لاؤگن کرنے کے لئے ہم پھر سے اگر اس پر ٹرانسلیٹ کرنا ہے ٹرانسلیٹ کریں اور ہم پھر سے اسی ویب سائٹ پہ جائیں گے لاؤگن کرنے کے لئے کیونکہ آپ کی ایمیل کنفرم ہو چکے ہیں اب ہم لاؤگن کریں گے تو ہم واپس اسی ویب سائٹ پہ پھر سے جائیں گے تو یہاں پر ہم پھر سے ٹائپ کریں گے ساپا.سف.pt اس پہ ہم کلک کریں گے اب کیونکہ آپ نے اپنی ریسٹریشن کر چکے ہیں اب آپ کو authenticate پہ کلک کرنا ہے یہاں پر اپنا ایمیل ڈالنا ہے اس پہ کلک کریں I am not robot authenticate تو یہ دیکھئے یہ آپ ساپا پوٹل پہ آ چکے ہیں جہاں پر آپ کو information مل رہی ہے article 89,88 کے بارے میں جو کہ آپ فائل لوگ کرنے والے ہیں اس کے بارے میں تو پھر سے آپ کو جو ٹاپ پہ تین لائنیں ہیں اس پہ کلک کریں اور یہاں پہ دیکھئے یہاں پہ آرہا ہے expression of interest جو فرسٹ آپشن ہے اس پہ آپ کو کلک کرنا پڑے گا اور فرسٹ آپشن پہ کلک کرنے کے بعد ابھی دیکھئے یہاں پر کیا دکھا رہا ہے if you already have an expression of interest select one of the MIs listed below آپ کے پاس نہیں ہے آپ ابھی لوگ کرنا چاہتے تو کیا لکھا رہا ہے کہ employment contract ہونا چاہیے promise contract ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو آپ کے پاس جو documents ہیں وہ آپ کو جو میں نے آپ کو بتائے تھے وہ documents ready رکھنے ہیں ان documents کو آپ کو scan کرنا ہے اپنے phone میں تو scanner آپ use کرو گے میں آپ کو تھوڑی دیر میں دکھاتا ہوں کون سا scanner آپ use کر سکتے جسے آپ سارے documents scan کر سکتے ہیں لیکن سب سے پہلے آپ کو اپنا expression of interest create کرنا ہے اس کے لئے آپ کو کیا کرنا پڑے گا آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر جہاں پر لکھا ہے has an employment contract اس arrow پہ کلک کریں اس arrow پہ کلک کرنے کے بعد آپ کو یہاں پہ دکھائی دے رہا ہے کہ آپ create کر رہے ہو نیا expression of interest آپ کو اپنی details بنی پڑے گی لیکن details ایسی ہونی چاہیے جو آپ کے passport پہ ہے for example جو نام آپ کا passport پہ ہے وہی نام یہاں ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو جو nationality آپ کے passport پہ ہے وہ ساری details accordingly آپ اپنے passport کے حساب سے یہاں پہ برد ہوگے پھر documentation جو ہے identification of documentation یہ آپ کا passport number رہے گا issue country جو ہے وہ آپ کی جو ہے home country رہے گی issue date جو اس پہ ہوگا تو اگر آپ کے pass visa نہیں ہے یہ آپ چھوڑ سکتے ہیں کوئی problem نہیں ہے پھر اس کے بعد permanent یہاں پر address آئے گا یا contacts in Portugal جو آپ کے پاس جنتا ہے وہ address آپ اس میں ڈال سکتے ہیں phone number صرف پرتگیشی جائے گا یہاں پر تو وہ number آپ ہمیشہ save کر رکھیں اس کے بعد professional activity ہے کوئی تو آپ اپنا text number یہاں ڈال سکتے ہیں لیکن پھر بھی یہ mandatory ہے تو آپ اپنا text number یہاں پر ضرور ڈالیں social security number جو میں نے بتایا اس سے پہلے وہ یہاں پر ڈالنا ہے employer nif آپ کے پاس ہے جو job contract ہے اس کے پاس employer nif ہے وہ آپ یہاں پر ڈالیں ان کا نام ڈالیں ٹھیک ہے تو اس کے بعد جو ہے date of entry جو shengan کی ہے وہ آپ کو ڈالنی پڑے گی کب آپ enter ہوئے ہیں اس کے بعد یہاں پر دیکھا ہے i declare and understood اس details کے ڈالنے کے بعد آپ send کروگی ٹھیک ہے send کرنے کے بعد آپ کے پاس جو details آئیں گی وہ آپ کو بتائیں گی کہ آپ اپنے documents upload کریں کیونکہ میرے پاس already expression of interest ہے تو میں دوسرا create نہیں کر سکتا نہیں تو میرے documents upload کرنے پڑیں گے اور پھر سے details بھی بننے پڑیں گے اور duplicate ہو جائے گا تو آپ یہاں پر send کروگے send کرنے کے بعد آپ کے پاس option آئے گا کہ آپ اپنے documents upload کریں one by one تو documents upload کرنے کے بعد جو میں نے آپ کو documents بتائی ہے آپ پھر سے submit کر دیں تو جیسے submit ہو جائے گا تو آپ کے پاس جو option آنا چاہیے وہ آنا چاہیے awaiting reception of expression of interest by the chef تو یہ آپ کے پاس ہونا چاہیے مطلب کہ اب ہم ویٹ کر رہے ہیں expression of interest of chef میں آپ کو screenshot دکھاتا ہوں کی کیسا option آپ کے پاس آنا چاہیے تو ایسے کرتے آپ میرے دوست firelock بلکل easy process کوئی difficult process نہیں آپ کچھ دوستوں کے سوال ہوتے کیا ہمیں جو ہے ہماری home country سے PCC چاہیے کس میں دکھاتا ہے PCC دیکھیں وہ mandatory نہیں ہے کیونکہ جب آپ biometric کرنے جائیں گے اس time آپ PCC ساتھ لے جانا ہے PCC نہیں چاہیے اگر آپ کے پاس پھر بھی further doubts ہیں آپ comment box میں comment لکھ سکتے ہیں یا YouTube comment box میں comment لکھ سکتے even آپ Instagram پہ بھی connect کر سکتے ہیں میرے اور اگر کوئی بھی question ہو تو مجھ سے پوچھ لیجئے میں بالکل آپ کو response دے دوں گا باقی ویڈیو شیئر کرے ان دوستوں کے ساتھ جن کو اس ویڈیو کی need ہے میں ملتا ہوں آپ کو اگلے ویڈیو میں کسی نئے update کے ساتھ